امریکہ نے پاکستان کو ری بیلڈ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی گشتہ کئی دہائیوں سے اس کے مخالف آپ دیکھ لیجئے کہ چائنہ نے گشتہ چند سالوں میں پاکستان کو تقریباً پچاس ارب ڈالر سے زیادہ یہاں پہ لگا چکا ہے اور لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے آپ کا سی پیک فال ہے اور تیز ہوتا جا رہا ہے آپ کی جو گوہدر پورٹ ہے وہ ماشاء اللہ پوری تر ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے کیا آپ امریکن پریزنس کسی قسم کی بھی اس طریقے سے علاو کر سکتے ہیں جو اس چیز کو تھریکن کرے اور کیا ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ بھارت ہو ہم ہم سایہ ملکوں میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے ہم افغانستان میں اپنے ایریل سٹرائکز جاری رکھ سکیں اور کنٹرول کر سکے چیزوں کو افغانستان سے باہر رہتے ہوئے تو پہلے شک کیا گیا کہ پاکستان ہی ایک ایسی جگہ ہے جو ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے پھر یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان اس بات کو جان لے کہ خراب حالات کی سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا اور پھر اڈوں کی بات ہوئی افغان میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان میں قرمزلہ کے اندر دو جگہوں پہ جبکہ پارا چنار میں ایک جگہ پہ اور دیگر کچھ جگہوں کے اوپر امریکنز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو اڈے جیے جا رہے ہیں طالبان نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا بظاہر جو خبر میں نے پڑھی ہے وہ پڑوسی ملک ایسے کر کے بات کر رہے ہیں تو شہداد چودری صاحب ایکچولی ہے کیا آپ کی فائنڈنگز کیا ہے اس میں دیکھیں انیس سو اٹھانوے میں ابھی جب یہ نائن الیون زاہر ہے نہیں ہوا تھا اور صرف القاعدہ یا اسامہ بن لادن کی موجودگی ڈیٹرمن ہوئی افغانستان میں اور وہاں پر امریکہ نے حملہ کرنا چاہا اس وقت ہم نے کوئی بارہ سو سٹھ سٹھ یو این ایسی ریزولیشن پہ سائن نہیں کیے تھے ترہ سو تہتر ریزولیشن پہ سائن نہیں کیے تھے یو این ایسی کی یہ بھی تک نہیں پاس ہوئی تھیں جس کے ہم سگنیٹری بنیں بلکہ ساری دنیا ہی سگنیٹری بنیں جب وار آن ٹیرر سیکیورٹی کاؤنسل نے ڈیکلیئر کر کے تو ساری دنیا پہ لاغو کر دی جہاں جہاں پر ان کو اس طرح کے خطرات موجود نظر آتے تھے ابھی تک یہ نہیں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے میں جنرل زنی بیٹھے ہوئے تھے چیف آف آمی سٹاف جنرل جنگیر کرامت تھے ان کے دفتر میں اور انہوں نے کہا کہ اب جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو اس کے لیے بیٹھا ہوں کہ اس وقت آپ کے علاقے سے بہت سارے مزائل کم از کم دو دھائی سو تین سو مزائل جو ہے وہ اس وقت آپ کے علاقے سے فلائی کرتا ہوا جلال آباد جارہا ہے تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اور آپ کو بتانے کے لیے آئے ہوں کہنے کا مطلب یہ ہوا جب جلال آدھاباد پہ اٹیک کرنا تھا جب کسی اور جگہ پر اٹیک کرنا تھا مثال کے طور پر اگر ان کو دورہ بورہ میجاب اٹیک کرنا تھا اس قسم کے تو وہ جہاز پاکستان سے ٹیک آف نہیں کیے تھے وہ مزائل پاکستان سے نہیں مارے گئے تھے امریکہ کے پاس یہ تمام سہولتیں موجود ہیں اگر وہ افغانستان میں وہاں پر آ کر اپنا کوئی کسی قسم کا ایکشن آپریشن کرنا چاہتا ہے دوسری بات اگر افغانستان میں اتنا ہی امریکہ کوئی شوق ہے وہاں پہ معاملات کا دھیان کرنے کا تو میرا خیال ہے بہت بڑی بیوکوفی ہے اتنے اپنے اپنے انکلنگ کے باوجود کے افغانستان میں نظر رکھی جائے کہ اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جانا تو نہیں چاہیے رک جانا چاہیے بجائے اس کے وہ بولیں کہ میں نے جو خرب ڈالر وہاں پہ خرچ کیے بیٹھ کے افغانستان میں وہ مجھے پسند نہیں ہے اب میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ خرب ڈالر پسند خرچ کروں گا یہ دوسری بات ہوگی تیسری بات آج کے دور میں امریکہ نے اپنی نیشنل سٹریٹیجک اسیسمنٹ کے اندر واضح طور پر بتا دیا اور کہا کہ ہم اپنا جو دھیان جنگ کی کیپیت کا ہے جنگی حالات کے اندر ہے جو کہ ایک ہائر سٹیٹ آف پرپیرنس ہوتی ہے وہ ہم چین کے خلاف ساؤت چائنہ سی میں لے کے جا رہے ہیں جس کو ہلری کلنٹر کے زمانے میں پیورٹ ٹو دے ایسٹ کا نام دیا گیا ٹرمپ نے اس کو ایک اور قدم آگے لے کے گیا اور اب بیٹن نے اس کو موقع ملا اس نے کہا کہ میں فوجہ نکال کے تاکہ میرا دھیان افغانستان جائزی جگہ پہ نہ بٹے بلکہ میں وہاں جاؤں جہاں پر کے مجلس کی ضرورت ہے یہاں پر انڈیا بھی ایک طرف بٹھا دیا اس کو تھوڑا بہت کے چاپ بھی ذمہ داری ادا کریں ساتھ اسرائیل کو سینٹ کوم میں لے آیا پرام دی نوردن کمانڈ نوردن اٹلانٹک کمانڈ جو ہے اس کو لا کے اب سینٹ کوم کا حصہ بنا کے اور پھر میڈل ایسٹ میں اس کو اتنا کچھ دے دیا کہ ایک قسم کا جو امریکہ کی غیر موجودگی ہے ایکٹیو موجودگی اس کی ایکٹیو موجودگی کی بجائے اب کہیں نہ کہیں پہ اسرائیل کی موجودگی رہے گی تو یہ اس طرح کیسے اس نے بیلنس آٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ فوجیں جو کہ اندر جا رہی ہوتی ہیں جن کو بلڈ اپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بیسز چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے انٹیرم ان کو بلڈ اپ کرنا ہے لوجسٹک سپورٹ چاہیے اور اس کے بعد پھر اس نے آگے یہ اب کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں افغان میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لوکلز کہہ رہے ہیں کہ ہلی کپٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا امریکہ کو ان خلا میں مدد مل رہی ہے وہ اپنا سامان نکال رہے ہیں وہ تو نکالیں گے وہ تو شکر کریں نکال رہے ہیں ائرلائنز آف کمیونکیشن دوزار ایک سے آج تک مکمل طور پر اسی طریقے سے فعل ہیں ویسے ہی چل رہی ہیں تو اگر کچھ جگہوں کے اوپر کچھ ناکہ بندی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ امریکنز اپنا سامان نکالنے کے لیے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں یہ کوئی فوجی اٹ ڈے نہیں ہے نہیں دیکھئے انہوں نے تو سارا سامان سی سیونٹین میں ڈالتی ہیں اور وہاں سے فلائی کر کے باہر لے جاتے ہیں تو میرے حال ہے بہت کم ان کی ڈیپینڈنس پاکستان کے جی لوگ کے اوپر دیکھئے افغانستان کیا بولے گا انڈیا کیا بولے گا کوئی اور تیسرا کیا بولے گا وہ اس کو چھوڑ دیجئے ایک اور پینلی بات کر دوں کیونکہ یہ پھر ہماری بیعث میں آ جائے گی کہ ان کے ڈیپٹی سیکٹی اور ڈیفینس نے وہاں پر ڈی پوزیشن دیتے ہوئے کانگریس کے اندر دو سوالات کا جواب دیا اسے ایک سوال پوچھا گیا کہ جب آپ اپنی افغانست کو نکال رہے ہیں تو آپ نے اشور کر لیا ہے کہ اس کا ڈیفینس کیا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہم مکمل طور پر اس کا دفاع کریں گے اور ان کے کمانڈروں نے بھی یہ بات کی نمبر دو ان سے ہی پوچھا گیا کہ اگر وہاں پہ حالات اور خراب ہو گئے تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا ہم اپنے دوست پاکستان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں ہم وہ تعلقات جاری رکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان وہاں پر امن لانے کے اندر مدد کرے اب امن لانے کا مطلب یہ ہے کہ انٹر آفغان ڈائلوگ میں مدد کرے طالبان کو سرسر استعمال کرے یا کس طریقے سے استعمال کرے تو میرا حیال ہے کہ پاکستان کو بھی اسی حد تک ہی ریا کے تھنڈا تھنڈا کر کے پینا چاہیے ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دے کے ایسی ہائپ نہیں کرنی چاہیے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے بارال ہائپ کریٹ ہو رہی ہے مضربان صاحب گورنمنٹ کی ہینڈلنگ کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ کیا ٹھیک ہینڈل کیا ہے شامامود قریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ فورن آفیس کا سٹیٹمنٹ لیکن اس کے باوجود سوالات اور سوالات کے بعد پھر سوالات اور پھر افوائیں بھی پھیل رہی ہیں کیا اتنا کلیر کرنا کافی ہے کہ ہم کوئی فوجی اڈڈا نہیں دے رہے یہ صرف لائنز آف کمینکیشن نہیں میرا خیال ہے عمران اتنا آسان نہیں ہے میرا خیال ہے مجھے کافی جو ہے تشویش ہے اس چیز پہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس چیز پہ کہ پوسٹ امریکن ایگزٹ فرم افغانستان پاکستان پاکستان میں کیا سیچویشن ہوگی اور یہ یاد رکھیں کہ ان کے آوٹلٹس پاکستان میں موجود ہوں اور وہ جو اس طریقے کی وارننگ دے رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ یہاں اڈے نہیں ہوں گے اڈے ہوں گے ایون جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ان کو حدشات ہیں اور وہ صحیح ہے غلط ہے الگ بات ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں جب نائن ایلیون کے بعد شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان سوات مالکن یہ سب بریڈک گراؤنز بن گئے تھے اور اس طرح کہ وہ بلکل وہ چاہتے ہیں کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان پھر کمپلیٹ ان کا کنٹرول ہو اور شاید اس مرتبہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بھی کسی بھی اسم کی انوارمنٹ ہو ان کی کوئی بھی سٹرٹیجی ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے بیسکلی افغانستان میں کیونکہ افغانستان میں ان کی جو لڑائی اب ہونے جا رہی ہے وہ دائش سے ہونے جا رہی ہے اور وہ ایک ایک اگین مجھے تو پھر جو ہے ایک سیویل وار نظر آتی ہے افغانستان میں امریکنز کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سوییس کے جانے کے بعد کتنی کلنز ہوئی تھی اس نے تو مدرسہ ان کا تو سر یہ ان کا تو سر یہ طریقہ کہا رہے افغانستان سے جب بھی کبھی کوئی بیرونی حملہ اور واپس نکلا تو پھر اس کے بعد وہ آپس میں لڑے ہیں اور ان کا یہ پرانا ایک پیٹرن چلا آرہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں پاکستان سفر کیا ہے نا یعنی پہلی افغان وار بھی اٹھانے ہیں پاکستان آج تک ان تیس چالیس لاکھ لوگ بھی پاکستان اس کا حوض بنا ہوا ہے اور پھر اسی کے اندر جو مجاہدین تھے وہ پھر ملٹنس ہو گئے وہ پاکستان میں ہی رہے اور یاد رکھیں کہ مشرف کے پیرنٹ میں کچھ اڈے استعمال ہوئے تھے پاکستان سن میں ایک ایئرپورٹ سے جاز جایا کرتے تھے باقاعدہ اس کو اس کو اکنالیج بھی بات نہیں کیا پھر اسے ختم بھی کیا گیا تو وہ شک جو موجود ہے وہ موجود رہے وہ انکالڈ فور رہے اور جس طرح بھی شہداد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی کیا ضرورت ہوگی امریکنز کو اس وقت یہاں اڈے رکھیں گی لیکن صرف اڈے کی وجہ سے نہیں ان کی وارڈنگ کو ہم صرف کس وجہ سے نہ لیں کہ پاکستان یہاں اڈے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا وہ امریکن اور پاکستان کی ریلیشنشپ کو بھی بہت اس لیارشک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور یہ ہی ہمارے لیے سب سے سنسٹیب ہے کیونکہ آفٹر نائن ایلیون اس مرتبہ جو 2021 میں پاکستان کو اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ کراچی گراؤن بن سکتا ہے